السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ون ٹو ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی سفر سے جب واپس آتے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں تشریف لے جاتے دو رکعت نماز پڑھتے پھر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھتے تھوڑی دے حضرت فاطمہ کو پتا چلتا کہ اب وہ تشریف لا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ بھی کمرہ وغیرہ تیار کر لیتی اور حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھ کر کچھ دے دلا کر سفر سے جو لائے ہوں ہدیہ ہداے آتے ہیں خجوریں آتی ہیں حضرت فاطمہ کے لیے وہیں سے باندھ کر لے آتے کبھی یہ فاطمہ کے لیے بعد میں جو ہے اپنے ازواج متحرات کے پاس تشریف لاتے ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے اور پھر جو ہے جہاں رات گزارنی ہوتی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی مسجد نبی میں سفر سے واپسی پر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ رو پڑھی بیٹا کیوں رو رہی ہو کہ فرما ہے حضرت اببہ آپ کے کپڑے کتنے میلے ہیں آپ کے جو ہے مبزن پر غبار کتنا ہے اور آپ کے ڈاڑی میں بھی غبار ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی غبار ہے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے دین کو ہر کچھے پکے گھر میں داخل کرے گا ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر کچھے پکے مکان میں اللہ تعالیٰ یہ دین کو داخل کرے گا اس لیے یہ شروع میں قربانی دی جاتی ہے بس خیر کے کام کرتی رہو چلتی رہو یہ خیر کے کام کرتی رہو چلتی رہو گھر میں بیٹھ کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے سامنے بھی بجائے دنیا کے تذکرہ کرنے کے اچھے اچھے باتیں بتاتے تھے حدیثیں تو ہیں اس لیے امہ الدرمومنین سے حدیثیں آتی ہیں کہا نائشہ رضی اللہ تعالیٰ نانم مسلمان محمودان زینب بنت جہاش یہ آتی ہیں حدیثیں انجوئریا میں حضور نے یہ کہا تھا حضور نے یہ کہا تھا کہ حضور نے کہیں یہ ان سے تو وہ نقل کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہمیں یہ بتایا کس سے آتے ہیں اس لیے گھروں میں بھی اچھی اچھی باتوں کے تذکرے کیا کرو کل معروف ان صدقہ ہر معروف اور بھلی چیز یہ صدقہ ہے یہ ذہن میں رکھنا کڑھے بول سے اپنے آپ کو بچاؤ میٹھے بول بولو اور اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سناؤں بھی اور خود بھی عمل کرو اور یہ ہمارے سبق جو آ رہے ہیں مختصر مختصر اسے سنو بھی دھیان سے اور دھیان سے سن کر اسے آگے بھی فورورڈ کرو یہ بھی خیر میں یہ بھی صدقہ نہیں شامل ہے یہ بھی خیر خیرات ہے یہ علمی خیر خیرات ہے کہ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہو اس لیے سخاوت سے دوستی کیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل اڑتے بیٹھتے اڑتے بیٹھتے اس کے پڑھنے کا احتمام کریں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا اللہ و نعم الوکیل